اسلام علیکم ماشاءاللہ جیٹی ٹی میں خوش آمدید اسلام علیکم جی اچھا جی آج کی افتاری میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بنائے ہوئے ہیں آج بھی انہوں نے یہ بریڈ سموسہ بنایا ہوا ہے ساس میں پکوڑے ہیں ماشاءاللہ آلو اور گوشت کا سالن بنایا ہوا ہے میٹھے چاول بھی ہیں ماشاءاللہ اچھا جی میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اتنا مبارک با برکت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے تو آپ بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرنے کے لئے جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو روزے کی سہری میں بھی احتمام کیا کریں اور روزے کی افتاری میں بھی احتمام کے ساتھ روزہ کھولا کریں یہ سب کچھ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے چیزیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے سارا دن ہم نے بوکھا رہے اور بوکھا رہنے کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی ہیں اور کھانے بھی تیار کر کے ہم نے اچھے اچھے کھانے بنا آکے ہم نے دستخان سجایا اور ہم بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مثلا کہ روزہ جو رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اس کو قبول کرے تو یہ سب احتمام جو ہوتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ خاص برکتوں والا رکھا ہے اور اس کے روزے وغیرہ ہم پہ فرض کیے گئے ہیں دیکھیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہم روزہ رکھ کے سوئے رہے ہم جی کچھ کریں ہی نہ تو روزہ رکھ کے کھانا وغیرہ بنانا یہ بھی ایک عبادت میں شامل ہے اور جب ہم کھانا وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے زبان کو ورد اللہ تعالیٰ کی ورد مثلا رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ورد میں سب سے بہترین وردگی دیکھیں آپ دروشریف کیا کریں جو کام ہمارا اللہ اور اللہ کا فرشتے خود کر رہے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے ارشاد اللہ تعالیٰ کا کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دروشری بیجتے ہیں اے مومنو تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دروشری پڑھا کرو تو اس لئے آپ بھی یہ دیکھیں جب بھی احتمام کر کے آپ بیٹھیں احتمام کر کے بیٹھ کے آپ روزے کی افطاری سے پہلے کے دیکھیں کہ ہم بھی کر کے بیٹھیں لیکن کافی دیر جب ہم نے سامان تیار ہو جاتا ہے آپ دستخوان سجائیں دستخوان سجانے کے بعد آپ کیا کیا کریں بیٹھ کے دروشریف پڑھا کریں جتنی جس حد تک ہو سکتا دروشریف پڑھا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دروشریف کی بری فضیلت بتائی اور ایک بار دروشریف پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دس نیکیوں کا ثواب دیتا ہوں تو جو کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے کر رہے ہوں اور جس کے بارے میں اللہ نے دس نیکیوں کا کہہ دیا ہے تو نعوذ بلا یہی بات غلط نہیں ہو سکتی تو اس رمضان کے مہینے میں جس حد تک ہو دروشریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے خیر و برکتے رحمتے ہند حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت اللہ تعالیٰ نے صرف انسان اس لیے شرف المخلوقات فرشتوں پر فضیلت والا بنا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بندے میری عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کام ہے مثلا روزہ رکھنا کھانا بنانا اور یہ سب کام بھی ہم جب کرتے کمانے جانا روزہ رکھے یہ سب چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اس لیے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف المخلوقات مثلا فرشتوں پر بھی افصل بنا دیا ہے اس لیے کیونکہ عبادت کے ساتھ ہمارے یہ جو سب کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسان دے تو آپ یہ تمام کیا کریں روزہ رفتاری کا رمضان کا مہینہ ہے تو یہ ان چیزوں اور خاص طور پر دیکھیں یہ کھانا وغیرہ جو ہوتا ہے یہ کھانے کو جب دل نہیں کرتا تو اس لیے روزانہ یہ لوازمات اس لیے ضروری ہو جاتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے فوری بعد خجور کے بعد یہ چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے تو اس لیے آپ بھی گھر میں ضرور ان چیزوں کے احتمام کیا کریں اور یہ چیزیں اور جب بھی آپ روزہ کھولنا ہو روزہ کے سارے احتمام کرنے سے پہلے بیٹھا کریں دروشریف پڑھا کریں کیکے جی اللہ حافظ